بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آئے دن جو ہے وہ مہدائی بڑھتی جاری ہے اور جو کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس کیش رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقت کے لحاظ سے تو بہت سارے لوگوں کے مائن پر ہوگا کہ کیا آنے والے وقتوں میں ایسے کون سی انویسمنٹ ہے جو ہمیں بچائے گی انفلیشن سے جو ہماری کیس ویلیو کو گرنے نہیں دے گی جو ہمیں آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اپنے پیسی کو ڈبل کرنی کی سلانگیر دے گی تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہوگا یہ کہ پاکستان میں سپتمبر سے پہلے جو منگائی آ رہی ہے سپتمبر سے پہلے کیونکہ پاکستان کے ادر الیکشن ہونے جا رہا ہے معاشی ادر میں استحقام ہوگا تو تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ تین ایسی انویسمنٹ ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پیسے کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیں گی ایون ڈیٹ کے اگر آپ کے پاس ون ملین پلس کے بھی انویسمنٹ ہے تب بھی آپ جو ہے وہاں پر انویسمنٹ کریں گے تو آپ پر مقصام نہیں ہوگا سب سے پہلے دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی صرف دو چیزوں کے اندر انویسمنٹ کریں کرنسی انویسمنٹ کر رہے ہیں ڈالرز انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو آئی ٹی سیکٹر کے اندر اگر آپ کو انویسمنٹ کرتے ہیں تو آئی ٹی سیکٹر کے انویسمنٹ آپ کے نتصان نہیں دے گیا ہے آئی ٹی سیکٹر کے انویسمنٹ کا سب سے بہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے آئی ٹی کی انڈسٹری کے لحاظ سے جس میں وزیراعظم نے بہت سارے اعلانات کی ہیں کہ ہم آئی ٹی کی انڈسٹری میں جتنی بھی انویسمنٹ ہیں ہم ان کو آٹھ ارد بولر تر ایکسپورٹس کو لے لیں گے یعنی ڈالرز کے اندر تو اس سے ایک بات تو یہ بالکل تا ہے کہ حکومت اس سیکٹر کے اوپر ٹیکسز نہیں لگائے اور ٹیکسز نہ لگانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ پاکستان کی ڈیویلومنٹ میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بہت سارے ڈالرز جو ہیں وہ انپورٹ کر کے لیتے ہیں یعنی سروسیز ایکسپورٹس کرتے ہیں اس کے بدلے میں ڈالر کو ہم انپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں باہر سے تو اگر آپ نے کوئی آئی ٹی بزنس کرنا ہے یا آپ کوئی آئی ٹی انسٹیٹوشن پر آنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی انویسمنٹ ہوگی جس کا آپ کو پاکستان میں سپتمبر تک اچھا ریزلٹ مل جائے گا اور آنے والے ایک سے دو سال میں بھی آپ کو ریلیف ملے گا کیونکہ پاکستان کے در آئی ٹی سیکٹر ایک واحد ہے کہ ایسا سیکٹر ہے جس پہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا انویسٹ کرے تو جو بندہ آئی ٹی انویسمنٹ کرے گا کہیں در بھی آپ کوئی بھی آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ آن لائن پروڈکٹ سیل کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ آن لائن انسٹیٹوشن بناتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو آن لائن چیزیں سیلنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ منافع ہوگا کیونکہ ہی دیفینیٹلی جب آپ آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹن کوئی بھی انویسمنٹ کریں گے وہ آپ کو بخصان نہیں دے گی اگر پاکستان کے اندر مہنگائی بھٹی بھی ہے تو اگر آپ ڈالرز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ ڈالرز میں ہی پیسے لے رہے ہیں تو دیفینیٹلی یہ آپ کو زیادہ انپیکٹ نہیں پڑے گی تو یہ انویسمنٹ بہت زیادہ فائدہ دے گی آپ کو یہ انویسمنٹ بہت زیادہ آنگے لے کے جائے گی کافی زیادہ بوسٹ ہوگی جیسے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے آفیسز بنایا ہیں بہت سارے لوگ کانٹریکٹس کے اوپر کان کرتے ہیں اور وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا نمبر دو پھر جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ ہے جو آپ کے پیسے کو بچائے گی وہ ہے کرنسی انویسمنٹ پاکستان کے اندر کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈالرز میں انویسمنٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ کیلکولیشنز کے لحاظ سے بات کریں تو ڈالر کی انویسمنٹ سے زیادہ فائدہ آپ کو پاؤنڈز کی انویسمنٹ پر اگر آپ پاؤنڈز میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا یورو میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ انویسمنٹ آپ کو اگر آپ اوپن مارکٹ کے ریلیٹ کو کاؤنٹ کر کے ڈالر کی جگہ پہ پاؤنڈ اور یورو کو سیل کرتے ہیں تو اسی ایک آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر آپ کو یورو اور پاؤنڈ ہے جو وہ آسانی سے مل بھی جائیں گے ان کی اتنی زیادہ rotational demand نہیں ہوتی اتنی آپ کو dollar کی demand بداتی ہے اگر آپ currencies میں investment کرتے ہیں except dollars آپ euro میں investment کرتے ہیں آپ real میں investment کرتے ہیں تو یہ وہ investment ہے جن کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے لیکن demand میں بھی رہتی ہے لیکن ان کی shortage بھی نہیں ہوتی خاص کر اگر آپ real میں investment کریں گے تو یہ آپ کے لئے تھوڑی سی زیادہ فائدہ منتھ ہوگی کیونکہ real کی اگر آپ پاکستان میں بات کریں تو سعودی real اور اور دبائی کی کرنسی کی تھوڑی سی زیادہ ویلی ہے کیونکہ پاکستان کا جو اوبرسیز پاکستانی ہے لیبرر وہ اوبرسیز ہیں وہ زیادہ تر یہی پر نکیم ہے نمبر تھرڈ پر جو انویسمنٹ آپ کو بچائے گی وہ ہے پروپرٹی انویسمنٹ پروپرٹی انویسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں کیا کیا ہے کریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کے طور پر بہت زیادہ جو ہیں لوگوں کو ڈی موٹیف کرنے کے لیے حکومت ان ٹیکسز میں اضافہ کر دیا تو پروپرٹی انویسمنٹ جو ہاں وہ کافی زیادہ ڈینٹ ہوئی ہے یہاں پر لیکن آپ نے پلوٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنی ہے اگر آپ پلوٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو دیفینیٹلی وہ پلوٹ آپ کو فائدہ نہیں دے گا نہ اس کے رینٹل انکم ہے نہ اس پلوٹ سے آپ کے منتلی انکم جنریٹ ہوگی تو منتلی انکم جنریٹ آپ کے نہیں ہوگی تو دیفینیٹلی آپ اس کے اوپر ٹیکسز بھی پی کریں گے ٹیکسز پی کرنے کے بعد اگر آپ اس میں تھوڑا بہت پروفیٹ گین کرتے ہیں تو آپ اس کو سیل کرنے پر بھی ٹیکسز پی کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی فیریش پروڈکٹ کے اندر پیسہ لگائیں کیونکہ آپ کی ایک تو یہ ہے کہ وہ ویلیو سیو رہے گی کوشش کریں گے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی اگر آپ پروپیٹیز میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نئی سوسائیٹی جو ہے وہاں پر آپ انویسمنٹ کریں نئی سوسائیٹی کے اندر اگر آپ کوئی گھر شریدتے ہیں تو اس کی ڈیماند بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وگر یہ ہوتی ہے کہ سوسائیٹی کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ریال اسکیٹ کو تھوڑا سا اپگریڈ کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی وہاں پر آباد کی جائے اور زیادہ سے زیادہ سوسائیٹی کو ایک برینڈ فارم میں لے کے آ رہا ہے تو اگر آپ ریال اسکیٹ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈی ویلیو پر در سے تو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیش ویلیو میں انویسمنٹ کر کے پروپیٹی میں اگر انویسمنٹ کریں تو آپ ہاؤس میں انویسمنٹ کریں کوئی اپارٹمنٹ پر چیز کر لیں اپارٹمنٹ کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں آورسیز بھٹی عبادی کے ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ ہاؤس چوٹے چھو رہی ہے تو یہ انویسمنٹ آپ کے تین ایسی ہوگی جو سکتمبر سے پہلے آپ کو انفریشن سے بچائیں گی اور اگر انفریشن آیا تو دیفینیٹلی آپ کے انویسمنٹ بھی ہوگی آپ کو اس میں پروفٹ بھی ہوگا اور آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ